اوہ تکل بھنڈے گا نازی والے اور برخصوص اہل شوق سیالکورٹ ان کی خدمت میں سرزمین کوئٹہ سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں صبح یہاں پہنچا استاد سید انور علی شاہ مرہوم آپ سیالکورٹ اللہ پاک ان کی بکشش اور مقفر فرمائے ان کے شگیر استاد صدیق ڈار صاحب ہم اس وقت ان کی چھت پہ موجود ہیں تھوڑی در پہلے دوستو ہم ہم آپ کو ماسٹر عبداللہ صاحب کی گھر کی چوہ بریڑ کے کوئی پھوٹر دکھا رہے تھے تو غالباً کوئی تھوڑا سا سگنل کا مسئلہ آیا اس وجہ سے ہم ڈیس کونیکٹ ہوئے اور اب یہ جو بریڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہم چاروں دوستوں کے ہاتھ میں اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھائے کولا کولا کے کولا کی طور پہ چوہ ہم آپ کو دے اور غزی nets حیرت رہا اور شکریман آپ کو دیکھارہ کی طور پہ چوہ کالے پہ چیتہ جب ت tenerک میرا کی pard feather ہم آپ کو دیکھارہ اس کو رہنے تو ڈرائیور کوئی روٹی کا ٹائم ہوگا ہے برا بلگے گا اس کو رہنے تو مت کرو فون ڈرائیور کو روٹی کا ٹائم ہوگا ہے برا منائے گا اچھا نہیں ہے مت کرنا کوئی تو دوستو اب آپ ڈار صاحب کے آٹھ میں جس کبھوٹر کا شوق کر رہے ہیں چپڑی بریڈ اور انہیں یہاں بڑھوچستان میں چپ کے نام سے جانا پچانا جاتا ہے تو ڈار صاحب یہ کب سے آپ کے پاس یہ ہے یہ تو بہت اختصاف ہوگا ہے میرے پاس تقریباً پچیس سال تو ہوگئے ہوں گے ان کو بھی پچیس سال پرانے میرے پاس ہیں یہ کہاں سے آئی جی یہ میرے استاد خلیل نے مجھے گفٹ کیا تھا ایک پٹی بٹھا تو دوستو یہ آپ چپڑی نسل کے کبھوٹر استاد خلیل ویگ جن کا طلق شہر کوئٹہ سے تھا تو ان سے یہ کبھوٹر جو ہے یہ یا اوپر کالنا کی ہوندہ تینوں تینوں اینجی کارکے میں تکا ہوا گا یہ تیک ہے اس طرح دوستو بھاوی بھائی کے بھی آٹھ میں آپ اسی نسل سے یہ کبھوٹر آپ دیکھیں یہ اوڈے پا دے ملنگیز پا دے ملنگیز پا دے یہ تو بڑا پیر ہے یار یہ ایک اور کبھوٹر جو ہے آپ کو ڈار صاحب دکھا رہے ہیں ڈار صاحب ویسے دکھائیں پہلے کبھوٹر ویسے سامنے پٹی پٹی ہے کبھوٹری ہے کنداز ایک مائزہ زیادہ کنداز اپی وہ آتا ہے ایک اوریز میں ہے نا ابھی تو کنداز کے صحیح نہیں آئیں گے موسیقا صاحب اس سے دا Navalد היא سکریز flipping اس سے دا سک Mỹ کھوٹر مردنگو لیتا ساکھنے جڑی مکویا خندیو رکھنے جہاں تو سفیاد نہیں کریں اس کے دور کھڑا سرکتا سوال پنجھ لکھو پنجھ پنجھ جو سب سوال اس طرح دوستو آپ بشیر بابی صاحب کے ہاتھ میں بھی اگر آپ کلر دیکھیں تو بڑا یونیک سا کلر ہے چپڑی رسل کے یہ کبوتہ چپ جنہیں بروجستان میں کہا جاتا ہے ان کی جسم کا اگر آپ کلر دیکھیں تو بڑا خوبصورت کلر ہے بڑا یونیک سا کلر ہے ان کا اٹھ جائے گی نہیں اٹھ جائے گی ناخن دکھائیں اس کے ناخن اس کے بھی ناخن آپ دیکھیں تو اس طرح بلیک ناخن اور گوڑے رنگ میں پنجے خشکیاں پنجوں کے اوپر ناخن بھی کافی جو ہے وہ بڑے ناخن ہیں انہیں دکھائیں بابی بھائی عرف عام میں ابابیل کہلاتی ہیں ابابیل آپ ان کو کہہ یہ ابابیل اس کا جو کلر ہے دوستو ابابیل ہوتوں کا ابابیل کی طرح یہ کلر ہے توڈار صاحب یہ کہتے ہیں اور اوپی عام میں ہم انہیں ابابیل بھی کہتے ہیں ان کے جسم کا کلر دیکھیں تو بڑا منفرد کلر جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا اس طرح اس کی آنکھ دیکھیں یہ گہری آنکھوں میں بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ صاحب آنکھوں میں بھی یہ نکلتے ہیں حق اللہ مجھے مارے ہیں کس نے یہ کی ہوئی ہے جو پٹے ہیں ہاں بچے میں جدی میں پٹے ہیں یہ ہوگی ہے اور نکل گئے نا کچھے پٹے ہیں اور کچھے تھے نا نکل گئے نا اسی طرح دوستو یہ میری ہاتھ میں بھی آپ ریزلٹ آپ کو کیسا آ رہے ہیں یہ ہوتے کبوتر چھوڑ دے ہوتے ہیں تو دوستو یہ جو کبوتر آپ دیکھیں میری گالساں وہ تو چٹا جوابی چکے لیا گیا دیوانوالا اس کی بھی آپ اگر آنکھ دیکھیں مکوئے ہوتے ہیں نا زائد بھائی خدا کی قسم اسے لاجواب پورے پاکستان میں اگر ہو جائے کبوتر واضی چھوڑ کے باگ جائے ہیں جو مکوئے ہم میرے آت میں پکڑا ہوا ہے ابھی اللہ کرے بچے دے بچے نکلتے ہمار جاتے ہیں یا یہ انڈوں سے اڑ جاتے ہیں یہ اتنے خبیز کبوتر ہیں انہوں نے میرا بہت کیا دل بھی کل ٹھیک تھا کبوتری تھی آج صبح وہ کلٹی ہوئی پڑی ہے مر گئی مجھے پتا ہے دونوں کا شاہ بغیرہ کرنا تو نہیں جے تو سامنے سامنے بالکل کموڑے بیٹن والا آرام نال جا کے باہت تو دوستو یہ آپ دیکھے ہیں کہ کوئی مختلف کیجز میں یہاں ڈار صاحب نے اپنے یہ سٹاف جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اسی طرح ایک اور کبوتر لائے ہیں زید بھائی ڈار صاحب یہ کون سے کبوتر ہیں سیالکوڑ کی بڑی مشہور زبانہ بریٹ اور جو دو سباب ہمیں سیالکوڑ سے یا ان کبوتوں کا شوق کرنے والے تھے خصوصی طور پہ استاد رہیم بک شربی مروم آپ راول پنڈی ان کے شگلدے خاص ہیں ملک تیمور سلطان آوان وہ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو آوان صاحب یہ آپ کبوتر دیکھیں یہ ہم آپ کو کبوتر دکھا رہے ہیں یہ شیخوں والے کالے مو والے کبوتر آنکھ نکھائیں ڈار صاحب اس کی دیکھیں منظور کے پاس بھی منظور کے ہاں تو دوستو ایک اللہ آپ نے منظور بھائی کے آن بھی سلاف دیکھی جو کہ استاد شریف کے شگلد ہیں ان کے پاس بھی سیالکوٹی اسی طرح کالے مو والے موٹیوں والے چوہے ٹونیے یہ چاپ ان کے پاس بھی یہ بریڈے موجود ہیں اور یہ ماسٹر استاد محمد شریف جن کا طلق گجنہ وارہ سے تھا بڑے موعمر استاد تھے انہوں نے آگے یہ ساری استاد منظور بھائی کو دیں انہوں نے انہیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس کے پنجے دیکھیں آپ یہ دوستو ہے ان کے پنجوں کا کلر دیکھیں یہ پیورلی سیالکوٹی کالے مو والے کبوٹر ہیں آپ کوئی دوست ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کمنٹ کریں آپ لوگ انہیں دیکھے ہو بھی ہیں کوئی دوست اگر کوئی سیالکوٹ سے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آج شہر سیالکوٹ کے لیے بھی عزاز ہے کہ کوئٹہ کی سرزمین پہ آج ہم آپ کو سیالکوٹی اچھی نسلوں میں ہم آپ کو کبوٹر دیکھا رہے ہیں یہ مادہ ہے یہ دوستو اگر آپ دیکھیں سامنے کر کے دیکھیں یہ بھی شیخوں والے کالے مو والے کبوٹر ہیں مہاشواللہ اوہ یا بس گار دکھائے ہو ذرا آپ دار صاحب میں ہی ذرا شوق کرانے دیکھو میں دے آکھ رکھا رہا ہے آکھ آکھ بی بی بٹی رومے بی بی بٹی رومے بی بٹی رومے مہاشواللہ 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 مو والی سٹاف جو ہے شیخوں والے جو کبوتر ہیں آہ سیالکورٹ سے وہ ہم آپ کو صدیق دار صاحب کے بابی بھائی کے آت میں بھی وہی کبوتر ہیں اس طرح میرے آت میں یہ پرانا کبوتر ہے بابی بھائی سے بات بتاؤں گا خود پہلے خودش پاہ پہلے خودش پاہ ایک قبض کمزور ہو رہے ہیں بیٹا خیال کر رہے ہیں صرف کوریزے سکر میں یہ دوست ہو ایک پرانا کبوتر ہے کارے مو والا آہ دار صاحب کے آت میں اس کی وہ کوئی سٹیز آہ بتانا چاہیے ہیں جی ڈار صاحب ٹھر جاتا ہے اے میرا کم سے کم کوئی بارہ سال دا پرانا کبوتر ہے بارہ سال جی اے بھی کارے موہ چو بنیا ہے اے شریف دے عدے بنیا ہے کبوتر میں اچھا وہ دی نصر بڑایا سی وہاں وہ دی نصر چو پھر میں اے لیا اے اے دا آہ دادا بھی میرے کو رہے ہیں پوتا ہے انہیں ہو دا اور اے بھی بارہ سال دا ہو گئے اے دی کم اور بچے انڈے کڑ دا ہے اے گا لیکن اے دا بچے میں تو انتخاب ہوں گا بڑا زبادست نکلے ہے اور اے بے شمار بچے وڑا دا ہے اے آپ پی اڑے اے دا ایک پرانا سی اس میں اپنے خلیفہ اندر تھے وہ دے کوئی شام تک اڑے ہے اے خود بہت اڑ دینے کبوتر بہت ہی عالی بہت ہی عالی ترین کبوتر اے دا ایک میں تو انہوں پتی جا با کبوتر ہوں گا تسی دیکھ کے احران ہو جاؤ گا کہ کی چیز کی دست دے ہو گئے بہت ہی کمال نایاب بالکل نایاب کبوتر ہے بہت ہی اللہ وہ کبوتر ہے دیکھونا اے بچے پال رہے ہیں نایاب چنج بھینے دیسے منیوی یہ نالے کریز دا موسم کبوتر سے ایمانی دکھائی نہیں دے رہے ہیں یہ دو سو یہ مہینے کریز پہ مہینے ہیں اہا میری جان ہے میری جان ہے یہ بڑا پسندیدہ کبوتر ہے یہ ایمانی دکھائی نہیں دے رہے ہیں یہ بہت ہی اللہ دیکھو ہے جسم دکھتا دیکھو یہ جسم دیکھو کیسے پھل بنے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بعض اوقات برکل لال گلے بچے کر دن دے گل میں جی لال گلے بلکل نہیں گلوہ گلوہ اور رہا ہوتا ہے لال گل رنگ اس طرح آئے گا جس طرح ہے ابھی اس طرح دے لال رنگ دے کر دیا اور بڑا ہی حسین ہو دیں لائے بیٹا ایمانی ایتھے جوڑے پہ دی مادی بخان یہ تو وہ پھر کالے موالے یہی دوستو وہ کالے موالے کبوتر ہیں جس کا دوبارہ ہم یہ تھوڑا سا آپ کو آہ صاف ہانک میں نظر آئیں یہ بڑے چھابدار بڑے خوبصورت ان کا گلے کا کلر اگر آپ دیکھیں تو گہرہ کلر ہے ان کے پیٹے ٹک ان کا کلر جاتا ہے یہ بھی سیال کورٹ سے اس مریڈ کا تعلق کالے موالے شیخوں والے کبوتر یہ آپ کو ہم آہ استاد صدیق ڈار صاحب آپ کوئٹہ ان کے گھر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی آنکھ دیکھیں آپ ان کی اوپر کا کلر دیکھیں اب یہ ایک سال کے نیوے یہ تو جب بڑے آئیں گے بڑے حسین بنیں گے ہے ہیں اس کو کلر کیا ہے ہے جو ہے جو ہے خیرے 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 کے بعد نیوے کھرے خیرے خیرے کوئی بات نہیں ہے کپڑا ہونا زنہیں مہا پٹھے جس و کووٹ کوڑھے نکالتے ہیں ایک دو میڈوں سے رکھے ہیں خیرے خیرے یہ دوستو آپ کالیمو یہ کالیمو علی بریڈ شیخوں علی بریڈ کے یہ کبوتر ڈار صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے جو شہر سیالکورٹ سے جن دوستوں کا طلق ہے یہ بڑی پیورڈی میں یہ کبوتر اور کافی سالوں سے پچیس تیس سالوں سے یہ ڈار صاحب کے پاس اپنی اصلی عالت میں موجود ہیں زہد بھئی ان کو کٹھے ہیں کہیں بیٹھے ہوئے یہ کالیمو علی یہ یہاں سے ان کو بیٹھے بھی دکھانا ہے رکھو آئیے دوستو یہ کالیمو علی بریڈ کبوتر جو ہیں کیجز میں ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اٹھے اٹھے وہ ہاؤ اٹھے اٹھے جوڑا ہے نا اٹھے بس رات یہ آنا رہا ہے کبوتر باہر نہ نکلے یہ دوستو یہ شیخوں وارے کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح نیچلے کیج میں بھی تھلے آجا ہے نیچلے کیج میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی وہی بریڈ ہے جس کا ہم نے آپ کو شوق کروایا یہ بھی کالیمو علی بریڈ ہے یہ بھی کالیمو علی بریڈ ہے تو دوستو آپ کو ریزلٹ ٹھیک مل رہا ہے یہ کالیمو علی شیخوں علی سیالکوٹ والے یہ کبوتر جو آپ کو میرا کامرامین دکھا رہا ہے تو آئیے دوستو ایک ملائی کبوتر وہ ڈار صاحب کے ہاتھ میں یہ آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں ان کا کلر ذرا تھوڑا سا مختلف ہے کالیمو والے کبوتروں سے ان کی چھاپ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ریڈ شیڈ اس چھاپ میں نظر آئے گا گلے کا کلر بھی جو ہے اس میں ریڈ شیڈ ہے کالا ہے اور ریڈ شیڈ والا گلہ ہے ماشاءاللہ تیڈار صاحب ہے جڑے آپ بنا یہ جو ملائی والے کبوتر ہیں ان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے یہ ہے شیخوں سے شیخوں سے تعلق ہے میں نے پہلے بھی کل بتایا تھا یہ بھی شیخوں گر کے ملائی کبوتر ہیں تو ہے یہ بسکلی عرف عام میں بھی ککڑ والے کہتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ لال ہے نا تو کہتے ہیں یہ ککڑ والے کبوتر ہیں ککڑ والے کبوتر لیکن یہ ہے ملائی کبوتر ان کے کلر دیکھیں جہاں شکریہ کے کلر ہوتے ہیں پنجے دکھائیں اس کی پنجے دیکھو اسی طرح یہ آنکھ دکھائیں کپڑا توہ نے گولتے ہیں اسی میرے گولنے سے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نظام ہم نے پہلے لگا ہے بال بنانے سے پہلے اسی طرح یہ یہ فی میل ہے یہ فی میل ہے یہ ملائی کبوتر دوستو یہ بھی شیخوانین کے بھی کلر جو ہیں بڑا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس کے کنڈے کے اوپر والا اگر آپ کلر دیکھیں سورک شیڈ میں موسیقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکسنا کلوز کرے گا رہا چھوٹے تو دوستو یہ کوئی دو بریڈیں ہم نے آپ کو دکھائیں مسئلہ ذرا تھوڑا سا بدقسم دی کہ آج میرے خیال میں انشیڈول لوٹ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے شاید ٹاورز کی بجلی آپ ہونے کی وجہ سے سگنل جو ہے وہ کام میں ریٹھے تو یہ ملائی کبوتر یہ بھی شیخوں والے کبوتر ہیں ان کا بھی مشابت جو ہے کالی مو والے کبوتروں سے ملتی ہے تو دوستو ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ نماز کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اور بھی بہت سارے کبوتر ہیں آپ یہاں اگر میں دو دن بھی بیٹھا رہوں تو میں مکمل اس کی قبری نہیں کر سکتا ہوں یہ تھوڑے سے کیجز میں پیچھے کبوتر پڑے ہوئے ہیں میرا کیمرامین آپ کو ان کا تھوڑا سا شوق کروا رہا ہے پھر انشاءاللہ نماز کے وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اچھی نسلوں میں اچھی بریڈوں میں جو کبوتر صدیق ڈار صاحب کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھائیں ہمیں تھوڑی زیر کے لیے اجازت دی جئے گا اللہ حافظ ہمیں تھوڑی زیر کے پاس پڑے ہوئے ہیں ہمیں تھوڑی زیر کے پاس پڑے ہوئے ہیں نہیں ابھیا پہ پڑے ہوئے ہیں آپ کو دکھائیں گے میرے پاس آئیں نہیں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں شکریہ آپ نے کچھ بڑے چوک مجھے شکریہ شکریہ مجھے چوری کچھ مجھے 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 erek